بیس دن کے بعد میں نے مختلف جبوں پر تازیت کی ان کی ویگم سے بھی کی اور کشو ناہی نے بہت کچھ لکھاتا ان کے لئے کی تو کشو ناہی نے کہا کہ اچھا رونے تو انہیں کس برات نہیں کوئی نظم لکھے بھی جو ان کے لئے کوئی حصارہ نکل رہا ہے میں نے کہا کشو ناہی پا میں تو نظم لکھتی ہی نہیں ہوں میں تو غزل کہتی ہوں تو کہلے گا نہیں نہیں لکھو 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 خیر پتہ نہیں کیا میں نے لکھی بہرحال یہ قاسمی صاحب نے عطاولہ قاسمی نے اپنی اخبار میں بھی چھاپی ہوں گی برسی دیں فراد اللہ تجھ کو اپنی رحمت میں صدا رکھے چلو جانا تو سب کو ہے مگر پھر بھی یہ لگتا ہے بہت سے کام ہونا تھے ذرا جدی نہیں کرتی ابھی تو شعب کے آنگوے وحشی کو تجھے زنجیر کرنا تھا ابھی تو شعب کے آنگوے وحشی کو تجھے زنجیر کرنا تھا زبان کو تیر کرنا تھا سلہر خواب کو تعبیر کرنا تھا تجھے اب گھلے والے ابھی تو اپنی زدنی نظم سے افریت استبداد کو محصور کرنا تھا ابھی تو اپنی زدنی نظم سے افریت استبداد کو محصور کرنا تھا شب تعریب کو قرمور کرنا تھا ابھی سہمیں گے لوگوں کے دل سے خوف آنکھوں سے انہیرے دور کرنا تھا بہت سے کام باقی تھے بہت سے کام باقی تھے ابھی تو ذہن کے آنگل میں غزلوں کی نئی رنگین پڑیا ناشتی گاتی اترنا تھی ابھی تو ذہن کے آنگل میں غزلوں کی نئی رنگین پڑیا ناشتی گاتی اترنا تھی تجھے فرصت نہ تھی ان سے مگر باتیں تو کرنا تھی تجھے فرصت نہ تھی ان سے مگر باتیں تو کرنا تھی مگر تو کم سخن اپنی مرضی کا ابھی تو گیسوئے اردو کو سنجھانا بھی باقی تھا ابھی تو گیسوئے اردو کو سنجھانا بھی باقی تھا ابھی تو کارکولے پیچانے فن میں شانہ اے مانا کو انجھانا بھی باقی تھا ابھی تو گیسوئے اردو کو سنجھانا بھی باقی تھا ابھی تو کارکولے پیچانے فن میں شانہ اے مانا کو انجھانا بھی باقی تھا ابھی تو ایک نئی فرانگ لکھنا تھی بہت 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 ب ہسنا ہسانا تھا انہیں سننا سنگانا تھا ابھی تو حزب وعدہ حاخصہ سادھی پہ کوئی بات ہونا تھی زبانے پہلوی کے کچھ نئے پہلو دکھانا تھے متائے غالب و بیردل سے کچھ بٹنا بٹانا تھا بہت سے کام باقی تھے ابھی تو سیکھنے والے تیری محشت کے مت والے گھروں سے آنے والے تھے ابھی تو دور افتادہ جذیوں پر تیری آمد کا پھر سے جشن ہونا تھا ابھی تو دور افتادہ جذیوں پر تیری آمد کا پھر سے جشن ہونا تھا کسی کو نید آنا کی نہ اسنی دیر تک جاگے ہوئے لوگوں کو سونا تھا ابھی تو سن رسیدہ نوجوان بچے دیارے غیر میں رہ کر بطن کو یاد کرنا چاہتے ہیں ابھی تو سن رسیدہ نوجوان بچے دیارے غیر میں رہ کر وطن کو یاد کرنا چاہتے تھے ہاں تیری نظمیں تیری وزلیں پڑھائیں راست بس تج سے ہی سننا چاہتے تھے ایک ذرا سی دین آنکھوں کو مزیم ذہن و دل کو شاد کرنا چاہتے تھے مگر تو بادشاہ دین بسیتا ادھر آیا کوئی پیغام رنی ادھر آیا کوئی پیغام رنی اور تو ویسے سے اوڑ کر دوسری جامنٹ چدا آتا تو کچھ سرگوشیاں ہوتی نئی کچھ جنتری بنتی مگر تجھ کو تو پہلی ممکنہ پرماس سے جانا ہی ہوتا تھا ستم دھانا ہی ہوتا تھا مجھے کچھ کو تو پہلی ممکنہ پرماس سے جانا ہی ہوتا تھا ستم دھانا ہی ہوتا تھا نئے کچھے نئے کریے نئے احباب نئے کچھے نئے کریے نئے احباب تیری دیت کے مشتاق جو کھرے تیری اشاق جو کھرے بہانہ جو ستم دھانا تجھے ازگود گر یوں ہی ساہر کو شام کرنا تھا تجھے ازگود گر یوں ہی ساہر کو شام کرنا تھا ذرا آرام کرنا تھا ذرا آرام کرنا تھا تجھے جلدی بہت ہی میں قدر سے اٹھ کے جانے کی تجھے جلدی بہت ہی تجھے ازگود گر یوں ہی ساہر کو شام کرنا تھا ذرا آرام کرنا تھا تجھے جلدی بہت ہی میں قدر سے اٹھ کے جانے کی تُو ٹھہرا بادا کش اپنی مرضی کا تجھے خالی یوں ہی زندگی کا جام کرنا تھا مگر پھر بھی یہ لگتا ہے ذرا جلدی نہیں کرتی